تھکن کو اوڑ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے میں سالہ دیجیٹل کے ناظرین سے بتانا چاہوں گی کہ خطر میں مقیم معروف شائر و عدیب انجمنی محبان اردو ہند تنظیم کے صدر جناب ندیم ماہر جو ہندوستان کی بیشتر ریاستوں کے ساتھ پاکستان کوئیت یو اے ای سعودی عرب بہرین میں بہائیسیت شائر اور مخالانگار شرکت کر چکے ہیں اور درجنو ایوارڈ سے نوازے جا چکے ہیں ندیم ماہر صاحب اس ٹیلی فوری گفتگو میں سالہ دیجیٹل کی جانب سے درخواست ہے کہ معروف شائر منور رانہ جن کا قد انتخال ہو گیا ہے ان کی شخصیت پر اظہار خیال کریں جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع انعائد کیا آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرونا کے دور میں جو کچھ بلا ہمارا عدبی احساس آگیا ہے اس میں آج کا دن بھی سیاہ دن لکھے جانے کے قابل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ منور رانہ ایک اردو عدب کا ایسا قداور نام ہمارے دور کا ہمارے عہد کا جس نے اپنی ایک چھاپ انت بنائی ہے اور ایک اپنا کھیردار انت بنائی ہے اور ایسی زبان ایک ایسی لفظیات سے لوگوں کو مطارف کرائے جس کے اندر برجستگی ہے جس کے اندر مسائل ہیں اور مسائل سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر اور انہوں نے مسائل کے حل کی جانب متوجہ کیا ہے بلکل تو بہرحال میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور حق بھی ہے منور بھائی مرہوم کا کہ ان کو یاد کیا جائے ان کے بارے میں گفتگو کی جائے ندیم محل صاحب میں جاننا چاہوں گے کہ منور رانہ صاحب سے آپ کے مراسم رہے ہیں تو ہم کوئی ایسا واقعہ آپ سے سننا چاہیں گے جو آپ کے لئے یادگار کی حیثیت رکھتا ہو مجھے یاد ہے کہ ہم نے منور بھائی سے میری پہلی ملاقات دوہزار ساتھ میں ہوئی انجمن کا پہلا مشاعرہ تھا ہمارا تو جب منور بھائی یہاں تشیف لائے تو بڑی شفقت منور بھائی کی ہمیں حاصل ہوئی اور پھر اس کے فوراں بعد اس مشاعرے سے ہماری چند ملاقاتیں ہیں مطلبی کے بعد چیت رہی دو تین دن قیام رہا ان کا لیکن اچانک اس کے بعد دو مہینے تقریباً گزرے ہوں گے کہ منور بھائی کا کال آیا میرے پاس کہ بھئی ندیم میاں ہم جو ہے وہ لندن جا رہے ہیں عمر طارق قمر اور واپسی میں دوہا روپیں گے ہم منور بھائی میں برجسکت بہت تھی بے ساختہ ہو گفتبو کرتے سے ان کا جو انتخاب ہوتا تھا کمال کا ہوتا تھا لفظوں کا تو میں نے کہا جی حکوم فرما یہ منور بھائی انہوں نے اس محبت کے ساتھ وہ مجھے آدمی یاد ہے ان کے لفظ تو پھر وہ یہاں رکھے اور ایک ہونے لوگوں نے پروگرام ارینج کیا اور بڑے اس میں انہوں نے اس میں موڈ میں اور بڑے ایک اچھی بشاشت کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی اور بار بار بس وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ندیمیہ ندیمیہ تو یہ حالانکہ وہ ہم سے اتنے بڑے آدمی اتنے عمر میں بڑے عدب میں بڑے اور قد میں تو قد بہت ہی بڑے تھے وہ ہم سے ہم تو ان کے سامنے حیش بلکل لیکن انہوں نے جس محبتوں کے ساتھ مطلبی کہ مجھے خاک سار کا ذکر کیا میرے لئے یہ بڑے عزاز تھا اور میرے لئے بڑی حیرت کی چیز تھی یہ کہ جو اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں پھر مجھے وہ فارسی کا مقودہ یاد آئے کہ نہت شاخت پرمیور سر برزمی تو واقعی جس پھل کے جس شاخت پر پھل زیادہ ہوتے ہیں یقیناً اسی کی تہنی جو کی ہوئی ہوتی ہے تو منور بھائی کی شخصیت کے اس پہلوں نے بڑا متاثر کیا آپ کو یہ ایسی بات شیئر کرنا چاہیں گے جو ان کی شخصیت کا خاصہ رہی ہو منور بھائی کے اندر خاص بات جہاں تک شائری کا تعلق ہے شائری میں آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ منور رانہ جو شائری رہی ہے اس شائری کے اندر جو بے ساختگی تھی وہ کسی دوسرے مطلبی ہمیں شائروں کے ہاں سال سال پائی جاتی ہے لیکن منور رانہ ساہ کی جو دفتگو اثر میں وہ ایک انسائٹل پیڈیا تھے میرا ماننا ہے کیونکہ جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے جب بھی یہاں پر دوہا میں چار پانچ بار پھر وہ آئے اس کے بعد ملاقاتیں ہوئیں پھر ان کی بہن یہاں رہتی ہیں ان کے ذریعے ہماری ملاقاتیں مستقل رہتی تھی تو ان کے ہاں جو انسائٹل پیڈیا اور ایسے سے واقعات اردو جو شائری کے اساتذہ ہیں اور ان کے اشار کا استعمال کیسے لفظیات کا استعمال فلاہ استاز نے کیا کیسے اس لفظ کا استعمال فلاہ استاز نے سب سے پہلے کیا تو بکیوں کی جو خاص طور سے جو نو مطلبی کے ہم جیسے لوگ ہیں جو نوواردان ہیں مطلبی کے سہرہ عدب ہیں یا نوواردان ہیں ان کی جو تربیت وہ کرتے تھے ان لوگوں کی وہ تربیت بڑی کمال کی تھی تو ان کی شخصیت مجھے یوں بہت زیادہ متاثر کرتی تھی ہمیشہ کہ جب بھی ہم ملے تو شفقت کا اظہار کیا اور پھر مستقل جو ہے وہ واقعہ سنانا اور یہ بتاتے تھے ہم سے کہ آپ کو کم سے کم جو ہے وہ دو ہزار شیر یاد ہونے چاہیے کم سے کم دس ہزار شیر دوسروں کے یاد ہونے چاہیے کم سے کم ایک ہزار غزنے یاد ہونے چاہیے نظرین میں جب جا کے آپ کچھ کر سکتے ہیں اور ایک بار بھی کھئے اس کو اٹھا کے رکھ لیجئے پھر اس کے بعد ایک مہینے کے بعد آپ دیکھئے آپ کو خود اپنے کلام میں جو ہے خامیہ نظر آئیں گی تو اس کو تصحیح کیجئے کسی چیز کو جب کہو تو ایک دم مت اس کو پیش کرو تو یہ جو منور بھائی کی چیز یہ اس پہلوں نے بڑا متاثر کیا کہ وہ چھوٹوں کی تربیت کرنا جانتے تھے زندہ بھی لازمی تھے جس مہتری میں بیٹھ جاتے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس بیس پچاس آدمی بھی اگر ہیں اور اگر دو گھنٹے چار گھنٹے کی بھی محفل ہے تو منور بھائی اکیلے کافی ہو گرتے تھے اس محفلی میں پہکہوں کا بازار اور ان کے لطائف یہ نہیں لطائف یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے اور اگر بھی لطائف ہوتے تھے اور ان کی دس ہوتے بڑی کمال کی تھی یہ شاعری تو تھی تھی سفید جنگلی کبوتر آپ کتاب پوچھیں ان کی کیونکہ نصری جو شیطاریں ہیں کمال کمال کی انہوں نے جو کتابیں جو ان کی جتنی بچہ ہے وہ نصری شیری مجموعے مثلا نیو کا پھول دیکھ لیں کہوز اللہ الہی سے ماں ہیں اور یہ محاضر نامہ ہیں اور دیگر جو تسانیت ہیں بغیر نقشی کا مکان اور چہرے یاد رہتے ہیں ڈھلان سے اترتے ہوئے پنت تار وغیرہ وغیرہ انہوں نے بھائی کی شخصیت کے بہت سارے تحلیو ہیں جو متاثر کرتے ہیں کوئی اشعار آپ ان کے سنانا چاہیں گے جو آپ کے ذہن و دل پہ نقش ہو گئے ہوں منور بھائی کی کچھ شیر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں خاص طور سے ایک شیر انہوں نے بہت میں پہلے سنا تھا جب ہم طالب ایلین تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا اور اُس زمانے میں آڈیو پیسٹ کا رواج ہوتا تھا ہم طالب ایلین تھے تو ہم چھپ چھپ کر پیسے کھٹے کرتے تھے اور فرم کی کیسٹس خرید کر لے کے آتے تھے کیونکہ علاو نہیں تھا ہوسٹلز میں ٹیپ ریکارڈ وغیرہ سننا اُس زمانے کے کچھ اشاعر ان کے ایسے نقش ہوئے ذہن پر جس میں ایک شیر تو ان کا یہ بڑا مشہور ہے اور وہ یہ کہتے تھے کہ لفظوں کی پینٹنگ نہیں اگر دیکھنی ہے تو دیکھئی آپ تو وہ لفظوں کی پینٹنگ آپ بھی دیکھیں میں چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں روشن ساری شمیں گنتا رہتا ہے وہ اپنے گھر میں روشن ساری شمیں گنتا رہتا ہے اکیلا بھائی خاموشی سے بہنیں گنتا رہتا ہے اور ان کا وہ شیر بڑا مطلب کہ شکایتوں کو نئے زاویے دیئے اس میں وہ آئینے سے ہماری برائی کرتا ہے اور جو مسائل ان کے ہاتھ تھے وہ فرشتے خود سے ان کے جسم پر خوشکو لگاتے ہیں وہ بچے ریل کے ڈبوں میں جو جھاڑو لگاتے ہیں اور بہن مشہور زمانہ شیر ہے جو ایک مثال بن چکا ہے کہ سو جاتے ہیں فرپات پر افوار بچھا کر مزدور کبھی ان کی گولی نہیں کھاتے یہ تو زیادہ شمیں اور وہ تو ان کا ایک سلوگن بن چکا ہے کہ کسی کو گھر میں لا حصے میں یا کوئی دفاں آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے نے ماں آئی اپنے گھر بھائی کی شاعری بڑی کمال کی ہے اگر مجھ سے کہا جائے ان کا انتخاب تو شاید مجھے کہ میں سو ڈیڑھ سو اشار سنا ہوں آپ کو اور تیرے جاگن میں رکھ جاؤں یہ نہ بہت میرا انتخاب مکمت ہوگا جی جی بہت خوب بہت بہت شکریہ ندیم محی صاحب سالہ ریجیٹل سے گفتگو کے لیے ویسے تو بہت کچھ ہے منورانہ صاحب کی شخصیت پر جاننے کے لیے سننے کے لیے مگر وقت کی کمی کا تھوڑا سا یہ رہ گیا ہے تو بہت بہت شکریہ سالہ ریجیٹل سے بات کرنے کے لیے آپ کبھی بہت بہت شکریہ آپ بھی خوش رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحب و آفیت سے رکھے اور اللہ تعالیٰ منورانہ کی مقفیت فرمائے ان کے درجات دلم کرے اور ان کا جو اساسہ ہے خاص طور سے یہ عدبی اساسہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے اور آنے والی نسلوں سے استفادہ کر سکیں بہت بہت شکریہ اب مجھے اپنی پذیرائی سیدھر لگتا ہے اتنی شورت ہو تو رسوائی سیدھر لگتا ہے بیمار ہونے کے نتیجہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اٹھو کھاں ہی کمانا دی جاتی ہے دارہ لیے کہ یہ محبت کرنے والے جو ہاں مارے بارے میں تو سنسے ہیں پریشان ہو جاتی ہیں میں سب لوگوں شکریہ دیکھتا ہوں سب کو دعائیں دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے جب پھر زندہ ہے زندہ ہے جب نہ رہنگے تو سلوی رسول کر لیے گا اب یہ رسول کرنے کی دور میں زندہ ہوں موسیقی موسیقی